روزہ ساری عبادتوں میں واحد ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا دخل کم سے کم تر ہوتا ہے مطلب کوئی آدمی صرف اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھے گا تو ہی وہ بھوکا پیاسا رہے گا اور صرف اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھائے کی نہیں رکھائے روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ریا نہیں ہو سکتی کسی حد تک ریا یہ ہو سکتی کہ آدمی روزہ داروں جیسا مسکین سا مو بنا کر کے رکھے اور چپکے سے کھانا کھالے پانی پی لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ چپکے سے کھانا کھا رہا ہے پانی پی رہا ہے لیکن لوگوں کے سامنے مسکین سی صورت بنا کر کے رکھے کی لوگ سمجھے کی روزے سے ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ منسامہ یورائی فقط اشرت جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا لیکن اگر دل میں اللہ کا ایمان نہیں ہے تو بندہ فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا نہیں رہے گا دن بھر میں بہت سارے حالات بہت سارے موقعیں ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی چپکے سے کھانا کھالے چپکے سے پانی پی لے ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں بھئی آدمی وضو بنا رہا ہے وضو بناتے بناتے دو گھٹ نگل لے کون اس کو دیکھنے جا رہا ہے ہاں وہ نگل سکتا ہے نہیں نگلے گا اسی صورت میں نہیں نگلے گا کہ اس کا ایمان ہوگا کہ دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو آسمانوں سے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے یہ ایمان ہوگا تو ہی بندہ بھوکا پیاسا رہے گا ورنہ دھر میں کوئی نہیں ہے فریج ہے تھنڈا پانی اندر رکھا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں روحفظہ بھی رکھا ہوا ہے کون دیکھنے والا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اگر اللہ پر ایمان بالغیب ہے تو ہی بندہ پیاسا رہے گا ورنہ یہ پیاس انسانوں کے لئے تو وہ برداشت نہیں کرے گا انسانوں کے لئے مسکین سی صورت بنا کر کے رکھے گا تاکہ لوگ روزہ سمجھیں کی روزے سے اس کو کھانا کھانا ہوگا دنیا بھر میں بہت سارے موقع ہوتے ہیں کھانا کھانے کے اپنے علاقے میں کھانا کھانے سے شرمائے گا کہ لوگ سوچیں گے روزہ کے حالت میں کھانا کھا رہا ہے تو باہر کے علاقوں میں جا کے کھا لے گا اور اس رمضان کے مہینے میں تو اس طرح کی سہولتیں بھی ہوتی ہیں کی ہوتیل پر پردے پڑے ہوئے یعنی بندہ اللہ سے نہیں شرماتا لیکن بندوں سے شرمار ہے اصل حق کس کا ہے کہ کس سے شرمائے جائے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے تو اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو ہی بندہ بھوکا پیاسا رہے گا ورنہو بھوکا پیاسا نہیں رہے گا اور وہ بھوکا پیاسا واقعتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے یا تو بندہ جانتا ہے یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے میں نہیں جانتا آپ کی شکلیں دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ آپ روزے سے ہیں آپ کو میری شکل دیکھ کر شاید لگ رہا ہوگی میں روزے سے ہوں لیکن یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے صبح پانی پیا یکی نہیں پیا ہے کھانا کھایا یکی نہیں کھایا ہے یہ میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے یہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتے ہیں کہ آپ واقعیتاً فجر کی نماز کے بعد سے بھوکے پیاسے ہیں کی نہیں ہیں تو یہ آپ کا اور آپ کے رب کی بیچ کا معاملہ ہے یہ بندے کا اور اس کے رب کی بیچ کا معاملہ ہوتا ہے یا تو بندہ جانتا ہے یا تو اس کا رب جانتا ہے تو جس طرح عمل کے معاملے میں بندہ اور رب کے بیچ کا معاملہ اسی طرح عجر کے معاملے میں بھی بندے اور رب کے بیچ کا معاملہ ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس ہے کی نہیں ہے اور پھر اللہ ہی جانتے کی اس بھوک اور پیاز کے اللہ کیا جزا دینے والا ہے